امام الانبیاء نبی کریم رعف الرحیم علیہ السلام جلوہ فروز تے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی تشریف فرماتے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیکی کوئی عمل ایسا بھی ہے جس کے کرنے سے مرنے کے بعد ہمیں اس کا سواب ملے گا کوئی نیکی کوئی عمل ایسا بھی ہے جس کا عجر ہمیں مرنے کے بعد ملے گا پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ تین کام ایسے ہیں جن کا عجر تمہیں مرنے کے بعد قبر میں ملتا رہتا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تین کام کون سے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ پہلا ہے صدقہ جاریہ جس کا عجر تمہیں مرنے کے بعد قبر میں ملتا رہتا ہے دوسری نیک اولاد جو تمہارے لئے صدقات و خیرات کرے گی تمہارے لئے درود و سلام پڑے گی تمہارے لئے ختم پڑے گی تمہارے لئے قرآن پاک کی تلاوت کرے گی اور دعا کرے گی جس کا عجر تمہیں مرنے کے بعد قبر میں ملتا رہتا ہے تیسرا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے جس سے فائدہ حاصل کیا جائے اس کا عجر بھی تمہیں مننے کے بعد قبر میں ملتا رہتا ہے میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیقی علیہ دا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين